امریکی کانگریسمنٹ ٹوم سوازی نے کہا ہے کہ پاکستان کو سیلاب کی وجہ سے انتہائی مشکل وقت کا سامنا ہے ساری دنیا کو چاہیے کہ متاثرین کی بحالی کے لیے ان کی مدد کریں وہ نیو یورک میں سیلاب متاثرین کے لیے منعقدہ فنڈ ریزنگ تقریب سے خطاب کر رہے تھے روٹری کلپ آف ہکسویل ساؤتھ اور پاکستانی سسائیٹی آف امریکہ نے دیگر تنظیموں کے اشتراک سے نیو یورک کے علاقے لانگ آئیلینڈ میں واقعی ایک مقامی ہوتل میں سیلاب متاثرین کے لیے فنڈ ریزنگ ڈینر کا انعقاد کیا جس میں امریکی کانگریسمنٹ ٹوم سوازی سمیت دیگر آفیشلز نے بھی شرکت کی شرکات سے خطاب میں کانگریسمنٹ ٹوم سوازی نے روامہ کے آغاز میں پاکستان کے سیلاب زدہ علاقوں کے دورے اور متاثرین کو درپیش مشکلات سے آگاہ کیا انہوں نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات اتار جڑھاؤ کا شکار ضرور ہیں لیکن ہم نے اپنی حکومت سے کہا ہے کہ وہ اس مشکل وقت میں سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے پاکستان کی مدد کریں تقریب میں پاکستان کے کاؤنسل جنرل آئیشہ پاکستان علی آزاد کشمیر کے صدر بیریسٹر سلطان محمود چودری اور دیگر بھی شرک تھے حاضرین سے خطاب میں انہوں نے سیلاب سے نقصان کے بارے میں آگاہ کیا ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اس طواہی کے اثرات سے تنہا نہیں نمڑ سکتا پاکستان کو کرزوں کی ادائیگی میں ریلیف ملنا چاہیے تقریب میں شریک نظرین سے پاکستان ساو کاؤنٹی کی کمٹرولر سیلاب متاثرین کی مشکلات بیان کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئیں انہوں نے سب سے بھرپور مدد کی اپیل کی تقریب میں شریک کمیونٹی ایکٹیوسٹ کا کہنا تھا کہ کوشش ہے کہ سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کریں اس موقع پر کمیونٹی کی نمائی شخصیات نیو یوک پولیس کی مسلم آفیسر سوسائٹی کے صدر ڈپٹی انسپیکٹر عدیل رانا، سغیر احمد اور دیگر کو امریکہ سے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے کام کرنے پر تعریفی اصنات پیش کی گئیں تقریب کے اختتام سے قبل معروف گلوکار فاخر نے اپنی آواز کا جادو جگایا اور حاضرین کا لہو گرم آیا شرقہ کی بڑی تعداد نے سلاب متاثرین کے لیے فنڈز جمع کروائے موسیقی